بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاکستان کی سیاست اتنی کوئی گلیز اور گندی ہو چکی ہے کہ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو یقین جانے ہنسی آتی ہے کہ ایک شریف انسان کو بدنام کرنے کے لیے کیا سے کیا حربیں استعمال کیے جاتے ہیں کبھی ویڈیو آ رہی ہے کبھی کال ریکارڈنگ آ رہی ہے کبھی ایسے آ رہی ہے کبھی یہ آ رہی ہے کبھی وہ آ رہی ہے اب دیکھیں ایک چیز تو حقیقت ہے نا پاکستان کی اندر ہزاروں لوگ عمران خان صاحب کی آواز نکال سکتے ہیں آپ لوگوں نے بہت سارے پروگرام میں دیکھا ہوگا بہت سارے ٹی وی چینل پر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی پوری آواز جیسے وہ بولتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں آواز سیم نکالتے ہیں تو اب کال ریکارڈنگ جو آئی ہے وہ ایک ظاہرک ایک وہ بھی تریخ انصاف کی بی بی ہے جس کے ساتھ اس کو ٹیچ کیا جا رہا ہے اب دنیا میں دو نمبر کام یا غلط کام کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا کال ریکارڈنگ تو بڑی دور کی بات ہے گندی ویڈیو جو ہوتی ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں آج کل تو مطلب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ جو سائنس ہے وہ چاند تک پہنچ گی ہے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ بس کال ریکارڈنگ کے پیچھے لگی ہوئی ہے توشہ خانہ کے پیچھے لگی ہوئی ہے بس یہی ہے اب حقیقت کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا ٹی وی چینل پر دیکھیں تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ فیک چیزیں بہت ساری بن سکتی ہیں آج تک دیکھیں نون لیک پپلز پارٹی اور بہت ساری پارٹیوں نے پاکستان کے اندر اقدار میں آئے حصہ لیا بہت سارا ٹائم سپینڈ کیا آج تک ان لوگوں کی کال ریکارڈنگ ویڈیوز اتنی کیوں نہیں آئی اب ایک شریف انسان کو نیچہ دکھانے کے لیے اور گرانے کے لیے اتنا کوئی گر گئے ہیں کہ ایک گٹر نمہ آپ لوگ ہو گئے ہیں حقیقت جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا کیونکہ ہمیں سب سے پہلے ہمارا جو پاکستان ہے وہ آگے ہے ہمیں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا چاہے وہ کوئی بھی ہے ہم اپنے پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اگر تو یہ کال ریکارڈنگ جو ہے حقیقت پر مبنی ہے تو پھر میں سمتا ہوں کہ جو باتیں ہیں مدینہ ریاست کی تو پھر وہ سب جھوٹی ہیں اگر تو یہ ویڈیو یا یہ کال ریکارڈنگ جھوٹی ہے جنہوں نے یہ کال ریکارڈنگ بنائی ہے یا جنہوں نے یہ ریلیز کی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک شریف انسان کو آپ لوگ کیسے بدنام کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی بہت زاری ویڈیو آ چکی ہیں کال ریکارڈنگ آ چکی ہیں کیا فرق پڑا تو یہ زیادہ تر نون لیگ کے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کی جاتی ہیں وہاں سے ہی اپلوڈ کی جاتی ہیں اور وہاں سے ہی اس کو ریلیز کیا جاتا ہے تو پھر یہ چل سو چل آگے چلی جاتی ہے اب دیکھیں اس سے پہلے کل کی اگر آپ بات کریں تو بشرا بی بی صاحبہ کی ایک کال ریکارڈنگ آئی ہوئی تھی وہ انام اللہ صاحب کی جو ساتھ انہوں نے کنورسیشن کی آج جناب وہ امران خان صاحب کی کنورسیشن وہ اتنی لمبی چوڑی کہ یار اتنا بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ یار اتنی کسی کے ساتھ یہ معاملات ہوں تو اب فیک جنہوں نے یہ کال ریکارڈنگ بنائی ہے ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ دو نمبر کام کرنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک منٹ لگتا ہے ایسے کر کے کام ہو جاتا ہے ویڈیو بن جاتی ہیں یہ کال ریکارڈنگ تو میں کہتا ہوں بہت دور کی بات ہے بس وہ فیس آپ کا ہوتا ہے جناب وہ محسوس ہی کوئی نہیں کر سکتا آپ کوئی نارمل بندہ ہے وہ تو محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ ہے پاکستان کے اندر کوئی ایسا بندہ بچا بھی ہے کہ جس کی ویڈیو یا کال ریکارڈنگ ان نون لگ کے پاس نہ ہو تو یہ آپ ویڈیو یا کال ریکارڈنگ سے ذرا ہٹ کے پاکستان کے بارے سوچیں میرا پاکستان پاکستان کس دہانے پر کھڑا ہوا ہے پاکستان کس مشکل میں ہے اور آپ لوگ کیسا گھٹیا دہودہ کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی غیرت مر چکی ہے آپ لوگوں کے اندر سے انسانیت مر چکی ہے کہ کیا آپ لوگ کر رہے ہو پاکستان کے بارے سوچو یہ چھوڑو تھی کہ آپ لوگوں نے اقدار میں آنا تھا آپ اقدار میں آ گئے میں دیکھیں اقدار کی بات کریں تو کوئی ایک بندہ نہیں آیا اس میں دو سو بندہ آیا ہے پورے پاکستان کی جتنی پارٹیاں ہیں جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں وہ سب اس ٹیم اقدار میں ہیں تو وہ بچارہ ایک سیڑ پہ کلہ کھڑا ہوا ہے آپ پھر بھی اس کو نہیں بخش رہے کیا اسے چاہتے ہو کہ وہ بندہ ملک چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے جیسے میاں صاحب گئے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بس عمران خان صاحب یہاں سے چلا جائے آگے سیاست نہ کرے کوشش تو بڑی کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نہل کیا جائے لیکن کام وہی ہوتا ہے کہ جو میرے پروردگار یا میرے اللہ نے کرنا ہوتا ہے اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے انسان کی کوئی بس کی بات نہیں ہوتی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہر کام میں ہر میرے اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے اگر یہ کال ریکارڈنگ یا ویڈیو سے کوئی فرق پڑنا ہوتا تو پہلے کتنی ویڈیو آ چکی ہیں کال ریکارڈنگ آ چکی ہے تو بھئی ہو جاتا اب دیکھیں وہ آئی ہے تو عمران خان صاحب نے جون سے دھون بھی نہیں نکالی تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جس دہانے پر کھڑا ہے آپ اس کی طرف سوچیں یہ نائے نائے فلسفے یا نائے نائے چیزیں آپ مطبع ویرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریلیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک سے ڈرو اللہ کا خوف کرو آپ لوگوں کے اندر سے تھوڑی سی اپنے اندر انسانیت پیدا کرو تاکہ معاشرے قیامت آپ لوگوں کو اس کا کچھ صلاح مل سکے یہ پاکستان کی چند دن اقدار کے لیے یا کچھ دن کی سیاست کے لیے آپ کسی انسان کو کیسے بدنام کر رہے ہیں کیسے آپ اپنے فلسفے جار رہے ہیں تو کوئی فیدہ نہیں ہے چلیں اب کال ریگارڈنگ آگئی ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاکستان کی جو ایف آئیے ہے سائبر کرائم ہے اس کو بھی اس پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب سے پہلے کال ریکارڈنگ کہاں سے جاری ہوئی کس نے ریلیز کی یار اس کے بارے بھی تو پوچھ کر ہونی چاہیے نا پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کہ یہ کہاں سے آئی کچھ لوگ سوشل میڈیا پر پاکستان آرمی کو برا گیا رہے ہیں کہ جو جنرل آصف منیر صاحب آئے ہیں یہ انہوں نے بیچ میں آکے کام ڈال دیا ہے یہ جو بھی معاملات ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس دو نمبر چیز ایک بنی اور اس کو ویرل کر دیا اور یہ جتنے بھی نیوز چینل ہے جتنے بھی تو میں بات نہیں کروں گا ایک واحد جو جیو نیوز ہے اتنا کوئی گھٹیا چینل ہو چکا ہے کہ ان کو اکل نہیں ہے کہ مطلب ایک جھوٹھی ویڈیو کو یا ایک جھوٹھی آڈیو کو مطلب سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں